اسرائیل کی بدنامز مانا سیکرٹ ایجنسی موساد کے صفاق و خوخار چیف کی زندگی میں اس دن کو بڑی اہمیت حاصل تھی جس دن وہ اپنے اس فلسطینی دیرینہ دشمن کو ٹھکانے لگانے میں کامجاب ہو گیا تھا لیکن وہ اس بات سے قطن بے خبر تھا کہ وہ ایک بہت اخترناک شخص کو یہودی قوم کی دائمی بربادی کے منصوبے پر عمل پیرا ہونے پر آمادہ کر رہا ہے اس پر اسرار شخص کا دعویٰ تھا کہ اس کے منصوبے کی تکمیل کے بعد یہودی قوم کو دنیا میں کہیں سر چھپانے کی بھی جگہ نہیں ملے گی اور وہ اپنا مقروض چہرہ کسی کو دکھانے کے قابل نہیں رہیں گی لیکن آخر وہ خطرناک منصوبہ کیا تھا یہی وہ سوال ہے جو کہ تاریخ کے اس انسنی خیز سچے واقعے کے شروع سے آخر تک آپ کو اپنی گرفت میں جکڑے رکھے گا اور جب جواب آپ کے سامنے آئے گا تو آپ بے اختیار چونک اٹھیں گے اسے تم ایمرجنسی کا نام دے سکتے ہو لوگی اگر وہ آدمی ہماری نظروں سے اوجل ہو گیا تو دوبارہ اسے کبھی نہ پاسکیں گے میں دیکھتا ہوں اس وقت کس کو وہاں بیجا جا سکتا ہے ایک منٹ مجھے نہیں پیٹرک نے اسے ٹوک دیا اس کے ذہن میں اچانک کی یہ خیال آیا کہ لوگی نے اگر کسی اور کو وہاں بیجا تو ممکن ہے وہ ملر کو پہچانتا ہو اور بعد میں اسے بتا دے کہ پیٹرک اس کی نگرانی کروا رہا تھا نہیں لوگی وہ بلا تم کسی اور کو نہیں بیجو گے بلکہ خود جاؤ گے پلیز تمہارا جانا بہت ضروری ہے وہ لوگی کی جانے پر اس لیے اسرار کر رہا تھا کیونکہ اسے یقین تھا کہ ملر نے آج تک لوگی کو نہیں دیکھا تھا دوسری طرف خاموشی چھا گئی جو پیٹرک کے آساب پارتاری ہونے لگی لوگی کیا تم میری آواز سن رہے ہو ہیلو لوگی ہاں میں تمہاری آواز سن رہا ہوں لوگی کی آواز سنائی دی میں اس صورتحال کے بارے میں سوچ رہا تھا ٹھیک ہے میں خود جاؤں گا اس کے ساتھ ہی ریسیور پر تین مرتبہ بھی پپ کی آواز سنائی دی جس کا مطلب تھا کہ وقت ختم ہو رہا تھا پیٹرک نے چند اور سکر سلاٹ میں ڈال دی فوراں ہی لائن کلیر ہو گئی وہ کون سی فلائٹ سے آ رہا ہے لوگی نے پوچھا افریقی ائرلائن کی فلائٹ نمبر اکتالیس اس کے ساتھ ہی پیٹرک اسے میلر کا تفصیلی حلیہ بتانے لگا تم اسے دیکھتے ہی شناخت کر لوگی ٹھیک ہے لوگی نے جواب دیا میں فوراں روانہ ہو رہا ہوں کیا ریپورٹ کے لیے میں تمہیں کال کروں نہیں پیٹرک نے فوراں ہی ایک فیصلہ کرتے ہوئے جواب دیا میں کل صبح کی پہلی فلائٹ سے روم پہنچ رہا ہوں ٹھیک ہے بائے بائے پیٹرک نے فون بند کر دیا اس کا جسم پسینے میں شرابور ہو رہا تھا اس نے گڑی دیکھی دس بج کر انتالیس منٹ ہو رہے تھے تقریباً اسی وقت وہاں سے دو ہزار میل دور مائیکل گورڈن جیرل شیلم جانے کے لیے بنگورین ائرپورٹ پر اسرائیلی ائرلائن کے سیون او سیون جہاز سے اتر رہا تھا ائر فورس کا بوئنگ سیون ٹو سیون روم کے فیو میسینوں ائرپورٹ کی فضاء میں داخل ہوا تو آسمان گہرے بادلوں سے ڈکا ہوا تھا رنوے نگاہوں سے اوجل تھا بادلوں میں خلا تلاش کرنے کے لیے جہاز کو تقریباً آدھے گھنٹے تک فضاء میں چکر لگانے پڑے تھے پیٹرک نے سگریٹ کا خالی پیکٹ مٹھی میں کرش کر کے اگلی سیٹ کی پشت پر بنے ہوئے بیگ میں ٹھونس دیا پیریس کے ڈگال ائرپورٹ پر تیارے میں سوار ہونے کے بعد سے اب تک وہ مسلسط سگریٹ نوشی کر رہا تھا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس وقت اس کا حلق بلکل خوشکو رہا تھا اس نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر ایک طویل انگڑائی لی اور تیارے کرکنے سے پہلے ہی سیٹ پیلٹ کھول دیا اور پھر تیارے کرکنے ہی وہ سیٹ سے اٹھ کر دروازے کی طرف چل دیا دروازے پر پہنچ کر وہ ایک لمحے کرکا بے خوابی کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں بری طرح جلن ہو رہی تھی اس کے اصاب میں اس قدر تناؤ تھا کہ وہ رات کو ایک لمحے کے لیے بھی بستر پر نہیں لیٹ سکا تھا تیارے پر سوار ہونے سے پہلے اس نے ائرپورٹ سے میرین کو فون کر دیا تھا میں روم جا رہا ہوں اس نے ریسیور پر میرین کی آواز سنتے ہی خوشک لہجے میں کہا تھا ملر گزشتہ رات خفیہ طور پر روم جا چکا ہے اس کے بارے میں شاید تمہارا خیال درست تھا اس کا طرز عمل بہت تھی پوری سرار ہوتا جا رہا ہے کیا مائیکل بھی اس معاملے میں ملوث ہے میرین نے جلدی سے پوچھا وہ بھی اپنے فلیر سے غائب ہے اور کوئی بھی نہیں جانتا کہ وہ اس وقت کہاں ہوگا پتہ نہیں پیٹرک نے جواب دیا گزشتہ رات میرر اکیلا ہی جہاز پر سوار ہوا تھا لیکن مجھے شبہ ہے کہ مائیکل بھی کسی نہ کسی معاملے میں ملوث ہے مجھے جیسے ہی کچھ معلوم ہوا پہلی فرصت میں تمہیں فون پر آگا کر دوں گا لیکن وہ یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا کہ ملر روم کیوں آیا تھا یہ بھی ممکن تھا کہ مائیکل گورڈن کا ملر کے اس ٹریپ سے کوئی تعلق ہی نہ رہا ہو اسے یہ بھی خدشیہ تھا کہ اگر ملر کو یہ پتہ چل گیا کہ پیٹرک اس کا تاقب کرتا رہا ہے تو ان کی برسوں پرانی دوستی ختم ہو جائے گی جہاز کی سیڑی پر کھڑے ہوئے پیٹرک کے موں سے بے اختیار سانس نکل گیا اس کے چہرے پر عجیب سا تاثر تھا جسے کوئی نام نہیں دیا جا سکتا تھا ٹیرک خوبصورت ائر ہوسٹس اس کی طرف دیکھ کر مسکرائی لیکن اس ریچ کے چہرے کے تاثرات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی پیٹرک اگرچہ اندرونی طور پر بری طرح منتشر ہو رہا تھا لیکن ٹیرنس فلیمنگ نام کا جلی برطانوی پاسپورٹ ہاتھ میں پکڑے امیگریشن کاؤنٹر کے سامنے پہنچا تھا وہ پوری طرح پرسکون نظر آ رہا تھا امیگریشن سے مٹنے کے بعد حال سے باہر نکلتے ہی وہ ایک ٹیلی فون بوت میں گس گیا اس نے ریسیور اٹھا کر لوگی کا نمبر ملایا اس مرتبہ بھی پہلی ہی گھنٹی پر کال ریسیو کر لی گئی آواز اسی لڑکی کی تھی جس نے گزشتہ رات پیرس سے اس کی کال ریسیو کی تھی کورٹ کے تبادلے کے بعد لڑکی نے بتایا کہ لوگی اس وقت موجود نہیں ہے البتہ اس کے لیے ایک پیغام چھوڑ دیا گیا تھا پیغام یہ تھا کہ لوگی اسے فرانس بلازا پر واقعی ترمونٹانہ بار میں ملے گا اگر لوگی وہاں موجود نہ ہوا تو پیٹرک وہیں رکھ کر اس کے انتظار کرے گا لوگی فون پر اس سے رابطہ قائم کر لے گا لڑکی نے پیٹرک کو اشارتاً یہ بھی بتا دیا تھا کہ لوگی اپنی شکار کے تاکو میں ہے اور تقریباً ہر آدھے گھنٹے بعد اسے فون پر اطلاع دے رہا ہے تاکہ اس دوران اگر پیٹرک رابطہ قائم کرے تو اسے صورتحال سے آگاہ کر دیا جائیں ویسے آپ کس نام سے سفر کر رہے ہیں سینور لڑکی نے پوچھا ٹیرنس فلیمنگ پیٹرک نے کہتے ہوئے ریسیور رکھ دیا اور بوت سے باہر آ گیا اس وقت سامنے ایک ٹیکسی خالی ہو رہی تھی مسافروں کے اترتے ہی پیٹرک ٹیکسی میں گس گیا اور ڈرائیور کو مطلوبہ ایڈریس بتا دیا میلی کی جیلی سے یونی فارم میں ڈرائیور نے پیچھے مڑ کر دیکھا مسافر کی صورت دیکھ کر اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ قرائے کے علاوہ ٹپ بھی مل جائے گی اس نے سیدھا ہو کر ٹیکسی سٹارٹ کر دی ٹیکسی تقریباً پینتیس منٹ تک روم کی مختلف سڑکوں پر دوڑتی رہی اور بلاخر ایک سائیڈ وارک ریسٹورنٹ کے سامنے رک گئی فٹ پاتھ پر میزیں اور کرسیاں پڑی ہوئی تھی ایک دن پہلے تک دوپ اور بارش سے بچنے کے لیے ان پر سائیبان بھی اتنے ہوئے تھے لیکن گزشتہ رات کی تندو تیز ہوایں تمام سائیبان اڑا لے گئی تھی اب صرف پول نظر آ رہے تھے پیٹرک میزوں کے درمیان گھومتا ہوا بازار میں داخل ہو گیا لوگی وہاں موجود نہیں تھا پیٹرک نے ایک مشروب کا آڈر دیا اور پیسے پیشگی ادا کر کے گلاس لے کر دروازے کے قریب ہی ایک میز پر بیٹھ گیا پیٹرک کو زیادہ دیر تک انتظار نہیں کرنا پڑا تھا تقریباً دس منٹ بعد کاؤنٹر پر رکھے ہوئے فون کی گنٹھی بچی بار ٹینڈر نے ریسیور اٹھایا چند سیکنڈ بعد اس نے ریسیور کاؤنٹر پر رکھ دیا اور حال کی طرف دیکھتے ہوئے بولا سینور فلیمنگ فون کال ہے سینور فلیمنگ کے لیے پیٹرک اپنی جگہ سے اٹھ گیا مطمئن انداز میں چلتے ہوئے وہ کاؤنٹر کے سامنے پہنچ گیا اور ریسیور اٹھا لیا یس ٹیری فلیمنگ وہ موت پیس میں بولا لوگی بول رہا ہوں ریسیور کی سرگوشیاں نہ آواز سنائی دی ویٹرک اور میوزیوم کے سامنے ٹریٹوریا بورگس پیٹرک نے ریسیور رکھ دیا اور کاؤنٹر مین کا شکریہ ادا کیا بغیر دروازے کی طرف پڑھ گیا چند سیکنڈ بعد وہ ایک ٹیکسی میں بیٹھ رہا تھا اس فیٹ ٹیکسی میں کرائے والا میٹر نہیں تھا جبکہ ڈرائیور نے ڈائی ہزار لیرے کا مطالبہ کیا تھا پیٹرک اس وقت بارگیننگ کے موڈ میں نہیں تھا اس نے سیٹ کی پوچھ سے ٹیک لگاتے ہوئے اس بات میں سار ہلا دیا ڈرائیور نے بھی مطمئن ہوتے ہوئے ٹیکسی ایک جٹکے سے آگے بڑھا دی اس کا رخ بھی ٹائبر کی طرف تھا ایمانولی بریج کے قریب سے گزرتے ہوئے اس نے ٹیکسی ایک جگہ روک لی پیٹک ٹیکسی سے اتر کر ٹریٹوریا بورگس میں داخل ہو گیا لوگی ایک میز پر بیٹھا نہایت سستی قسم کی سرخ رنگ کی شراب کی چسکیاں لے رہا تھا اس کی سیٹ کا رخ تروازے کی طرف تھا جہاں سے سڑک کے اس پارویٹک کن میوزیوم کا داخلی گیٹ صاف نظر آ رہا تھا لوگی طویل کامت کا آدمی تھا اس کا جسم کسرتی اور چہرے کے نقوش تیکھے تھے چہرے اور جسم کو دیکھتے ہوئے عمر کا اندازہ لگانا دشوار تھا لیکن کندوں پر جولتے ہوئے بالوں سے سفیدی جلک رہی تھی اس نے کھلے گلے کی کمیز اور پرانی براؤن جاکٹ پہن رکھی تھی وہ پیٹریک کے ایک احسان کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا یہ ان دنوں کے بعد ہے جب اٹلی کی پولیس لوگی کو اٹلی کے سابق وزیراعظم علاو مورو کے قتل کے الزام میں گرفتار کرنے کے لیے پورے ملک میں سرگردان تھی اور پیٹریک نے اسے بڑی سفائی سے اٹلی سے باہر سمگل کر دیا تھا وہ ایک طویل عرصہ تک ملک سے باہر رہنے کے بعد تقریباً چار مہینے پہلے واپس آیا تھا اس نے اگرچہ ریڈ بریگیڈ نامی تنظیم شمولیت اختیار کر رکھی تھی لیکن فیلحال عملی طور پر تنظیمی سرگرمی میں حصہ نہیں لے رہا تھا کیونکہ اس کے خیال میں کچھ عرصے تک انڈرگراؤنڈ رہنا ہی اس کے لیے بہتر تھا اس نے پیٹری کو دیکھتے ہی بڑی گرمیوشی سے مسافے کے لیے ہاتھ اس کے طرف بڑھا دیا لیکن اس کی نظر بدستور ویٹیکن میوزیوم کے داخلی گیٹ کے سامنے جمع ہونے والے سیاہوں پر مرکوز تھی اس نے سرسری سے نگاہوں سے پیٹری کے طرف دیکھا اور پوچھے بغیر بوتل اٹھا کر دوسرے گلاس میں شراب انڈیل دی مجھے یقین ہے کہ تم نے مجھے جو کام کہا تھا وہ خاصی اہمیت کا ہوگا لوگی کہتے ہوئے ایک بار پھر ویٹیکن میوزیوم کے گیٹ کی طرف دیکھنے لگا وہ خود بھی پیٹری کے طرح تھکن سے چور نظر آ رہا تھا اس کے آنکھیں غالباً بے خوابی کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھی شیو بڑا ہوا تھا اور کپڑے بھی مسئلے ہوئے تھے اس معاملے کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا پیٹرک نے جواب دیا لیکن اس کی تفصیل میں تمہیں پھر کبھی بتاؤں گا بہرحال تم نے گزشتہ رات میری ہدایت پر عمل کر کے مجھ پر ایک بہت بڑا احسان کیا ہے تم کچھ عرصہ پہلے مجھ پر جو احسان کر چکے ہو میں اس کا بدلہ نہیں اتار سکتا لوگی نے جواب دیا بار صورت تمہارا دوست گزشتہ رات شیڈول کے مطابق یہاں پہنچ گیا تھا شکل سے تو وہ خاصا خطرناک نظر آتا ہے وہ ہے کون لوگی نے خاموش ہو کر سوالیاں نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا لیکن پیٹری کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر اس نے بات جاری رکھی ائرپورٹ ٹرمینال سے نکلنے کے بعد وہ دیر تک روم کی سڑکوں پر گمتا رہا اس دوران اس نے چار ٹیکسیں تبدیل کی تھی آخری ٹیکسی اس نے ڈی مونسی رینو پر چھوڑ دی تھی جہاں سے وہ پیدل چلتا ہوا فانز اسکوائر کے قریب ایک بنگلے میں داخل ہو گیا وہ خاصا بڑا بنگلہ ہے جس کے چاروں طرف وسیع اور ریز پائن باغ بھی موجود ہیں وہ مکان لیبیا کی ایمبیسی کے سیکنڈ سگرٹری سائید بوپاشا کی رہشگاہ ہے بوپاشا روم میں الفتہ کی سرگرمیوں کے انچارج ہے لیکن ان دنوں وہ شہر میں موجود نہیں ہے پیٹرک سر ہلا کر رہ گیا اس کی آنکھوں میں الجنسی تہر گئی تھی وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ الفتہ بھی ملر کی کسی منصوبے میں ملویس ہوگی میں رات بار اس بنگلے کے سامنے فٹپات پر لیٹا تمہارے اس دوست کے باہر آنے کے انتظار کرتا رہا صبح کی روشنی پھیلتے ہی میں ٹراموٹانہ میں آ کر بیٹھ گیا جہاں سے بنگلے کا گیٹ صاف نظر آ رہا تھا تقریباً ساڑھے دس بجے وہ بنگلے سے باہر نکلا اور گزشتہ رات کی طرح شہر کی سڑکوں پر آوارہ گردی شروع ہو گئی کیسی آوارہ گردی؟ پیٹرک نے الجی ہوئی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا بار بار ٹیکسیاں بدلنا مختلف عمارتوں کے ایک دروازے سے اندر داخل ہو کر دوسرے دروازے سے باہر نکل جانا یقین کرو تمہارا وہ دوست بہت ہی چالاک ہے اور وہ روم کی سڑکوں اور گلیوں سے اس طرح واقف ہے جس طرح کوئی اپنے ہاتھ کی لکیروں سے واقف ہو سکتا ہے کم از کم دو مرتبہ وہ میری نگاہوں سے اوجل ہو گیا تھا لیکن میں نے اسے تلاش کر ہی لیا اس کی چالاکی کو مدن نظر رکھتے ہوئے ہی میں نے اسرار کیا تھا کہ تم خود اس کی نگرانی کرو تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ اسے کھو چکا ہوتا پیٹرک نے کہا ہم تقریباً ساڑھے گیارہ بجے یہاں پہنچے تھے وہ میوزیم میں داخل ہو گیا تھا میں نے وہاں بھی اس کا تاقب جاری رکھا میں اگرچہ اس سے زیادہ دور نہیں تھا لیکن میوزیم میں رش ہونے کی وجہ سے وہ میری نگاہوں سے اوجل ہونے میں کامیاب ہو ہی گیا کیا مطلب پیٹری کی بمیں تن گئیں کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ وہ ہوا کی طرح تحلیل ہو گیا تھا یہی سمجھ لو لوگی نے پرسکون لہجے میں جواب دیا اس کے نظریں اب بھی میوزیم کے گیٹ پر جمع ہوئی تھی ایک سیکنڈ پہلے وہ میرے سامنے تھا لیکن دوسری لمحے ایسے غائب ہو گیا جیسے واقعی ہوا میں تحلیل ہو گیا ہو کیا تمہارے خیال میں اس نے تمہیں دیکھ لیا تھا پیٹری نے شراب کی چسکی لیتے ہوئے پوچھا شراب خاصی تلختی جو اس کے سینے میں آگ لگاتی چلی گئی نہیں لوگی نے نفی میں سر ہیلایا اس مشبہ نہیں کہ وہ بہت محتاد آدمی ہے لیکن میں دعوے سے کہتا ہوں کہ میرے بارے میں اس سے پتہ نہیں چلا ہوگا میرا اندازہ ہے کہ وہ کسی سے ملاقات کرنا چاہتا تھا اور اس سلسلے میں تمام احتیاطی تدابیر کو بروے کار لا رہا تھا پھر تم نے کیا کیا پیٹرک نے سوالیاں نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا میرے لیے ایک کی راستہ تھا لوگی نے آنکھیں ملتے ہوئے جواب دیا پہلے تو اسے میوزیم کے مخلف حیصوں میں تلاش کرتا رہا لیکن جب اس کا کوئی سراغ نہیں ملا تو مزید وقت ضائع کی بغیر باہر آ گیا مجھے یقین ہے کہ وہ مجھ سے پہلے میوزیم سے باہر نہیں آسکا ہوگا وہ اندر ہی کسی جگہ موجود ہے اب میں یہاں بیٹھا ہوا اس کا انتظار کر رہا ہوں تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے مجھے یقین ہے کہ وہ جل جی اب دیر میوزیم ہی سے برامد ہوگا لوگی نے کہتے ہوئے ایک لمبی جمائلی پیٹرک کا خون کھولنے لگا اس کے چہرے پر برہمی کے تاثرات ابرائیں لیکن اس نے بڑی مشکل سے اپنی کیفیت پر قابو پا لیا تم کہتے ہو کہ مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں لیکن اگر وہ کسی سے ملاقات کے لیے آیا تھا تو ہمیں یہ کبھی معلوم نہیں ہو سکے گا کہ وہ کس سے ملا تھا تم ٹھیک کہتے ہو لوگی نے ایک گٹیا سے سیگریٹ سلگاتے ہوئے جواب دیا اگر وہ یہاں کسی سے ملا بھی ہے تو مجھے یقین ہے کہ وہ کم از کم ایک مرتبہ پھر اس شخص سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کرے گا یا وہ شخص اسے کسی تیسرے آدمی کے پاس لے جائے گا ایسی صورت میں وہ ہماری نگاہوں سے پوشیدہ نہیں رہ سکے گا اس نے ایک لمحہ کو خاموش ہو کر پیٹری کی طرف دیکھا اس کے بعد چہرے پر خوفناک قسم کے تاثرات دیکھ کر بات جری رکھتے ہوئے کہنے لگا بات یہ ہے کہ تمہارا وہ دوست بہت ہی محتاط قسم کا انسان واقع ہوا ہے میں یہ بات بھی دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اپنے مطلوبہ آدمی سے پہلی ملاقات میں اصل موضوع پر نہیں آیا ہوگا اس ٹیکنیک سے تم بھی واقف ہو اس نے پہلے ٹیلی فون پر ایک مقررہ مقام پر ملاقات کا وقت تیع کیا ہوگا اس کے بعد وہ یہ دیکھنا چاہے گا کہ اس کا ٹیلی فون ٹیپ تو نہیں کیا گیا یا اس کے مطلوبہ آدمی کا تاکب تو نہیں کیا جا رہا لہٰذا اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ ان کی پہلی ملاقات سیکیورٹی چیک کرنے کے لیے ہوگی اس کے بعد دوسری ملاقات تیع کی جائے گی اور دراصل ان کی یہ دوسری ملاقات ہی اہمیت کی حامی ہوگی پیٹرک خاموشی سے اس کی باتیں سنتا رہا وہ ایک حادثے اپنی بے ترتیب داری سہلا رہا تھا کئی لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ بلا تو تم یہی سوچ کر وقت ضائع کی بغیر میوزیم سے باہر آگئے تھے بلکل یہی بات ہے لوگی نے اس بات میں سر ہلایا مجھے یقین ہے کہ تمہارا دوست زیادہ دیر تک اندر نہیں رہے گا اب وہ کسی لمحے بھی باہر آ سکتا ہے پیٹرک نے گلاس میں بچی ہوئی شراب ایک ہی سانس میں ہلک میں انڈیل لی اور آستین سے پوچھتے ہوئے بولا شکریہ لوگی کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ تم اب گھر جا کر کچھ آرام کر لو اب یہاں سے اس کی نگرانی میں شروع کر دوں گا تمہیں کوئی مشکل تو پیش نہیں آئے گی لوگی جمعی لیتے ہوئے بولا وہ تمہیں پہچانتا ہے ہو سکتا ہے تم اس کی نظروں میں آ جاؤ اور اس طرح بنا بنایا کھیل بگڑ جائے فکر مت کرو میں بھی کچھ گولیاں نہیں کھیلا ہوں پیٹرک کی ہونٹوں پر پہلی مرتبہ مسکرہہ ڈائی تھی لوگی نے دونوں ہاتھ میز پر پھیلا دی اور پھر ان پر بوجھ ڈالتا ہوا آہستگی سے اٹھ کھڑا ہوا سلکتا ہوا سگریٹ اس کی ہونٹوں میں دبا ہوا تھا ٹھیک ہے لیکن اگر ممکن ہو تو ہر ایک گھنٹے بعد مجھے فون کر دینا اس کا ایک فائدہ یہ رہے گا کہ مجھے تمہارے بارے میں پریشانی نہیں رہے گی اور اگر مناسب سمجھو تو رات میں ایک اور آدمی کو تیار کر لوں گا جو تمہاری جگہ لے سکے گا ٹھیک ہے اچھا خیال ہے پیٹرک نے اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا میں ہر ایک گھنٹے بعد تمہیں فون کرتا رہوں گا اوکے بائے لوگی ہاتھ ہلاتا ہوا ریسٹورنٹ سے نکل گیا لوگی کے جانے کے بعد پیٹرک کو وہاں بیٹھے ہوئے بمشکل دو منٹ گزرے تھے کہ ملر میوزیم کے گیٹ سے نکلتا ہوا نظر آیا وہ سویٹش سیاہوں کے ایک گروہ کے ایند درمیان میں پھنسا ہوا چل رہا تھا پیٹرک دل ہی دل میں لوگی کی ذہانت کی داد یہ بغیر نہ رہ سکا تھا ملر کے بارے میں اس کا خیال بالکل درست تھا پیٹرک اپنی جگہ سے حرکت کے بغیر سیاہ لباس میں ملبوس ملر کا جائزہ لیتا رہا اس کے چہرے پر پریشانی کی تاثرات دیکھ کر پیٹرک کو یہ اندازہ لگانے میں بھی دشواری پیش نہیں آئی کہ معاملہ واقعی سنگین تھا پیٹرک نے ہاتھ میں پکڑا ہوا خالی گلاس میز پر رکھ دیا اور ریسٹورنٹ سے نکل کر اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا اس لما اسے حساس ہوا کہ اس سے ایک بہت بڑی گلتی ہو گئی ہے اب وہ سوچ رہا تھا کہ خود آگے آنے کی بجائے ملر کی نگرانی کے لیے لوگی ہی مناسب ترین آدمی تھا اس کے ساتھ ہی ایک نامعلوم سے خوف کے حساس سے اس کی ریڈ کی ہڈی میں سردی کی ایک لہر سی دوڑتی چلی گئی وہ واقعی خطرے میں تھا کیونکہ اگر ملر نے اسے روح میں دیکھ لیا تو وہ اسے معاف نہیں کرے گا ویٹیکن میوزیم سے نکلنے کی تقریباً پچیس منٹ بار ملر نے پیٹرک کو اپنے تاکو میں آتے ہوئے دیکھ لیا تھا پیٹرک کو دیکھتے ہی ملر نے اپنی اپنی اپنانی ٹیکنیک پر عمل شروع کر دیا تھا وہ کبھی ٹیکسی بدلتا اور کبھی پیدل ہی ٹھیلنے والے انداز میں چلنے لگتا اس نے ابھی تک دو مرتبہ پلازا نادنہ اور پلازا وینٹو پر ٹیکسی بدلی تھی آخری ٹیکسی چھوڑنے کے بعد وہ کور اسکوائر پر لوگوں کی حجوم میں چلنے لگا ایک دکان کی شو روم کے سامنے وروق کیا شو روم کے اندر کی طرف دائیں بائیں کی دیواروں پر بڑے بڑے آئینہ لگے ہوئے تھے دائیں طرف والے آئینے میں اسے پیٹری کا اکس نظر آ گیا جو غیر ملکی سیاہ عورتوں کے ایک گروہ کے پیچھے شپا کھڑا تھا ملر ایک بار پھر چلنے لگا پیٹری کو اپنے تاکو میں دیکھ کر ناچانے اس پر خوف سا کیوں تاری ہو گیا تھا اس کا جسم پسینے میں تر ہونے لگا اور ذہن میں ترہ ترہ کے خیال آنے لگے میوزیم میں ایک روزی کے ساتھ دیکھ لیا تھا کیا وہ اکیلا تھا یا بدماشوں کی پوری ٹیم اس کے ساتھ لگی ہوئی تھی یہ اور اس قسم کی بیسیوں خیالات ملر کے ذہن میں حجوم کی ہوئے تھے ملر نے آنکھوں پر تاریک شیچوں والے چشمہ لگا رکھا تھا اس کے دماغ میں آنڈیاں سے چل رہی تھی اس کے اندر سے ایک آواز چیخ چیخ کر اسے خبردار کر رہی تھی کہ اپنے منصوبے کو بچاؤ یہ ساری باگ دوڑ وہ اپنے منصوبے کو عملی جمع پہنانے کے لیے ہی کر رہا تھا تاکہ یہودیوں سے اپنا انتقام لے سکے لیکن پیٹرک اس کی راہ میں حائل ہونے کی کوشش کر رہا تھا اسے ایک لمحہ زائے کی بغیر پیٹرک کو رکنا تھا خواہ اس کے لیے اسے کتنے ہی بڑی قربانی کیوں نہ دینی پڑے یہ خیال آتے ہی اس کے ہاتھوں کی انگلیاں سخت ہو کر اندر کی طرف مڑ گئی وہ چشم تصور سے ان انگلیاں کو پیٹرک کا گلک گونٹے ہوئے دیکھ رہا تھا ملر کے دماغ کے نصے تن گئیں اور کنپٹیاں سلگنے لگیں یہ صورتحال اس کے لیے خاصی تشویشناک تھی وہ اپنے آپ پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگا اس کی مٹھیاں اب بھی پینچی ہوئی تھی اور ناخون ہتھیلیوں میں پیوست ہو رہے تھے وہ اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ سب سے پہلے اسے یہ معلوم کرنا ہوگا کہ پیٹرک اکیلا ہی تھا یا اس کے ساتھ کوئی اور بھی تھا جیسے جیسے خون کی گردش معمول پر آتی گئی اس کا ذہن بھی پرسکون ہوتا چلا گیا اور پھر اس نے اگلا قدم اٹھانے کا فیصلہ کر لیا اگلے انٹرسیکشن پر پہنچ کر اس نے اپنی رفتار کم کر دی اور اس طرح چلنے لگا جیسے مٹرگشت کے علاوہ اسے دنیا میں کوئی کام ہی نہ رہا ہو اس نے گرچے دوبارہ پیٹری کو نہیں دیکھا تھا لیکن جانتا تھا کہ وہ اس کی آس پاس ہی کہیں موجود تھا وہ ایک جگہ رکیا دو ٹیکسیاں اس کے قریب سے گزر گئی تیسری ٹیکسی کو اس نے ہاتھ دے کر روک لیا ٹرمینی اسٹیشن اس نے ٹیکسی میں بیٹھتے ہوئے کہا مخاطب ظاہر ہے ٹیکسی ڈرائیور ہی رہا ہوگا اس کے ساتھ ہی اس نے ڈرائیور والی سائٹ پر لگے ہوئے اکمی منظر پیش کرنے والے آئینے کی طرف دیکھا اسے آئینے میں ریچ نما پیٹری کا اکس نظر آ گیا جو چند گز پیچھے کھڑی ہوئی ایک ٹیکسی میں بیٹھ رہا تھا ملر کو یہ اندازہ لگانے میں دیر نہیں لگی تھی کہ پیٹریک اکیلا ہی تھا اگر اس کا کوئی دوسرا ساتھی بھی ہوتا تو اب تک نظروں میں آ چکا ہوتا روم شہر کا مرکزی علاقہ سن کو ٹی ٹو اسکوائر باہر سے آنے والے ہر شخص کی توجہ کا مرکز بنا رہتا ہے اس وقت بھی یہاں انسانوں کا ٹھاٹے مارتا ہوا ایک سمندر تھا یہاں شہر کا سب سے بڑا بس ٹاپ اور زیرزمین ریلوے سٹیشن بھی تھا جہاں سے شہر کے نواحی علاقوں کے لیے چوبیس گھنٹے بسیں اور ٹرینیں چلتی رہتی تھی اس وقت بس ٹینڈ اور زیرزمین ریلوے سٹیشن دونوں جگہوں پر حجم تھا شہر سے باہر جانے والے کسان اور دیہاتی عورتیں سرو پر سامان کی گھٹڑیاں لادے ایک دوسرے کو